دوستو آپ نے آج نہیں تو کبھی نہ کبھی اس چیز کے بارے میں ضرور سوچا ہوگا کہ انٹرنیٹ کا مالک کون ہے جو بھی ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں جو بھی ہم انٹرنیٹ کے اوپر اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں وہ کیسے انٹرنیٹ کے مالک تک پہنچتے ہیں تو آج آپ اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہیے آج میں انٹرنیٹ کے مالک کی بات کرنے والا ہوں میرا نام ہے ادنان آپ دیکھنے ٹیکنیکل اصطار یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں دوستو بہت بار آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچا ہوگا کہ جو کمپنیز ہمیں انٹرنیٹ پروائیڈ کرتی ہیں اگر پاکستان کی بات کریں تو جیز وارل ٹیلین اور یو فونز کی کمپنیز ہیں جو کہ ہم انٹرنیٹ پروائیڈ کرتی ہیں اگر انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو وڈا فون ایئر ٹیل یا جیو جیسی کمپنیز وہ انہیں انٹرنیٹ جو ہیں وہ پروائیڈ کرتی ہیں تو اگر ہم بات کریں کہ جو انٹرنیٹ ہم یوز کرنے کے لیے پیسے پی کرتے ہیں وان جی بی کے لیے ہم پیسے پی کرتے ہیں دو جی بی کے لیے کرتے ہیں ٹین جی بی کے لیے کرتے ہیں تو وہ پیسے جب ہم شاپ والے پرسن کو دیتے ہیں تو وہ پیسے انٹرنیٹ کے مالک تک کیسے پہنچتے ہیں تو یہ سوال اتنا آسان بھی نہیں ہے اتنا مشکل بھی نہیں ہے تو آئیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فرنڈز سب سے پہلے ہم جانے گے کہ انٹرنیٹ کام کیسے کرتا ہے اس کے بعد ہم جانے گے کہ انٹرنیٹ کا مالی کون ہے اس کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو لازم تک لازمی دیکھنا پڑے گا تو فرنڈز اس کو ایک اگزیمپل سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل کی اپلیکیشن کی اوپر یا آپ دیکھ رہے ہیں سسٹم کے اوپر یا لیپ ٹوپ کے اوپر تو آپ ڈیٹا یہ فیچ کر رہے ہیں کہیں دور علاقے میں یو ایس میں سرور میں پڑی ہوئی یہ ویڈیو جو کہ وہاں سے کنیکٹڈ ہو رہی ہے آپ کے موبائل یا پی سی کے اوپر اب یہاں پہ آپ اس چیز کو سمجھے کہ اگر آپ کے موبائل کے اوپر یا آپ کے کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ کے اوپر یہ ویڈیو آپ کو مل رہی ہے تو ایک فیزیکلی کنیکشن لازمی ہوگا آپ کے سرور اور موبائل کے درمیان میں یہ لیولز ہوتے ہیں لیول ون لیول ٹو لیول تھری یہ کمپنیز ہوتی ہیں جنہوں نے سمندر میں اپنی جو ہیں کیبلز بچھائی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور انٹرنیٹ جو ہیں اس کی رسائی جو ہیں ان تک پہنچ رہی ہوتی ہے تو یہ جو تمام کمپنیز ہے یہ میری بیگرانڈ سکرین کی اوپر چل رہی ہیں اور یہ ٹیئر ون آئی ایس پیز ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کر کے بہت ساری انویسٹمنٹ کر کے ڈیفرنٹ کمپنیز کو اپنے ساتھ کمبائن کر کے سمندر میں بہت ساری کیبلز بچھائی ہوتی ہیں اور ان کی کیبلز کی رسپانسیبیلٹیز بھی ان کی ہوتی ہیں ٹوٹلی انٹرنیٹ کی رسپانسیبیلٹیز بھی ان کی ہوتی ہیں تو وہ جو انٹرنیٹ کی کمپنیز ہیں وہ انٹرنیٹ کو لاتی ہیں پاکستان میں انڈیا میں یا کسی بھی کنٹری میں تو وہ جو کمپنیز ہیں پھر آگے وہ انٹرنیٹ پروائیڈ کرتی ہیں باقی جو چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کمپنیز جو ہیں پھر وہ پیسے لیتی ہیں ٹھیک ہے کچھ پیسے وہ دیتی ہیں ان کمپنیز کو ٹھیک ہے تو ایسی ہم تک جو ہے وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ پہنچتا ہے اب یہاں پر فرنڈز اگر ہم کنٹریز کی بات کریں تو لیٹس پوز کی یہ جو کمپنی ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے کیبلز کی سمندر کے اندر بھی شانے کی اور انٹرنیٹ پروائیڈ کرنے کی تو یہ لیٹس پوز کی دوبائی سے لے کے سنگاپور تک ٹھیک ہے اور جو چائنہ سے لے کے رشیہ تک رشیہ سے لے کے پاکستان تک ایسے جو ہیں وہ انہوں نے جو ہیں وہ لینک جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ کی ہیں کنیکٹڈ کرنے کے بعد جو انٹرنیٹ وہ ہم تک آسانی طریقے سے پہنچ رہا ہے تو اب یہاں پہ ایک چیز کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو کمپنیز ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے کیبلز جو ہیں اس کی سپلائز جو ہیں وہ بنائی ہیں تو یہ کمپنیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پیکجز دیتی ہیں کہ ہم آپ کو ایک ہزار جی بی جو ہیں وہ دیں گے ٹھیک ہے اس حساب سے ایک ہزار جی بی جو ہیں وہ دیں گے اس حساب سے ٹھیک ہے تو یہ جو چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں جیز بارے ٹیلن اور پہ گھر ٹھیک ہے تو یہ بہت ساری جی بیز کا ڈیٹا جو ہیں وہ ٹیرابائٹس میں جو ہیں ان سے بائے کر لیتی ہیں پھر آگے ان کی جو سپیڈز ہیں ان کو مینٹین کر کے ہمیں جو ہیں وہ پروائیٹ کرتے ہیں تو اب یہاں بھی اگر ہم بات کریں ان کی جنہوں نے کیبل بھی چھائیں سمندر کے اندر یا جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے بہت بھاری مقدار میں تو وہ کسی کو بھی پیسہ نہیں دیتی وہ جو چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں ان سے پیسے لیتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ اپنا پروفٹ جو ہیں اس کو جنرینٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے تو ویسی یہ کہ آپ نے بزنس کے لیے انویسٹمنٹ کیے اس کے بعد آپ جتنا بھی پیسہ ہے وہ آپ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے تو فرینڈز میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انٹرنیٹ جو ہیں وہ کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلے وہ کمپنیز جنہوں نے کیبل بھی چھائیں انویسٹمنٹ کیے اس کے بعد وہ کمپنیز جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر آتی ہیں اس کے بعد وہ کمپنیز جو آپ کو انٹرنیٹ پروائیڈ کرتی ہیں دس جی بی پانچ جی بی ٹھیک ہے بیس جی بی تک آپ کو وائی فائی کے تھروں یا روٹرز کے تھروں جو ہے وہ انٹرنیٹ پروائیڈ کرتی ہیں تو فرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انٹرنیٹ کی سمجھ آگئی ہوگی ایسی ان ایوریتھنگ آپ کے جو مائنڈ میں تھاؤوٹس ہیں وہ کلیر ہوں گے ہوں گے اور اس چینل کی اوپر نہیں ہوتا چینل کو لازمی سبسکرپ کر دیجئے گا ایسی ٹیکنالوجیز کے لیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی کوئی بھی کوئی سکنے ہو تو آپ کو انٹرنیٹ سکنے میں بتا سکتے ہیں اس کے لیے نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ